اگر ہدایت نہیں ہے آپ کو عیاشی میں اور ترہ ترہ کی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا کرے گی اس راف اور تبذیر کے راستے دکھائے گی تو یہ دولت نعمت تو نہ ہوئی زحمت ہوئی رحمت تو نہ ہوئی اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہدایت نہیں دی ہے آپ غلط کاموں میں اپنی اس جسمانی قوت اور صلاحیت کو صرف کریں گے صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو اس کے لئے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے ہاں آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی تھی نعمت ہے ہدایت ہدایت ہے وہ شیئر اس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے اس کے بغیر کوئی نعمت نعمت نہیں اور الہدہ قرآن حکیم ہے تو عظیم ترین نعمت قرآن ہے خیرِ عاظم قرآن ہے میں ابھی آپ کو وہ عدیت سنا چکا ہوں جس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی فساعت اور بلاغت اور اس میں جو جوش اور جذبہ ہے واقعیتاً یہ حدیث جو ہے یہ اپنی فساعت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے جو اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہے اس نے سچ کہا جو اس قرآن پر عمل کرے اس کا عجر محفوظ ہے جو اس قرآن کی روح سے کوئی فیصلہ کرے اس نے عدل کیا اور جو اس قرآن کی طرف بلائے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت تو ہو گئی انشور ومن دعا الہی ہدی یا الہ سرات مستقیم اور اس میں جو پہلے آیت تھی نا اس میں بھی یہی ہے ومن یعتصم باللہ فقد ہدی یا الہ سرات مستقیم آیت نمبر 101 جو ہے ہماری آیت کی گفتوہ 102, 103, 104 پر ہے اس سے پہلی جو آیت ومن یعتصم باللہ فقد ہدی یا الہ سرات مستقیم اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا ذریعہ قرآن کے ساتھ جڑ جانے پہلا کام ہو گیا دعوت الالقرآن دوسرا کام امر بالمعروف نہیں ان المنکر یہ ہم کافی مرتبہ دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیتوں میں بھی اب یہاں پر بھی وہی آیا نیکی کا حکم دیں بھا بھی اسے روکیں بھا بھی اسے روکیں موسیقی